حسین علیہ کٹھی ہو وند پھر آنکھ بھی انجی بڑھ دائے مظلومیت سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین اور قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین سارو کی آلے ہوں گجرات آلے ہوں جیڑی شئے اتھے ہوئے و بلند ہوں دیئے جیڑی شئے تھلے ہوئے و پس ہوں دیئے اے دلے بھی سن لو جیڑی شئے اتھے ہوئے و بلند جیڑی شئے تھلے ہوئے و پس من نئی بندیاں دی سمجھے بندے آج بھی آدن حسین کاؤں نے گل سمجھا لیتے ایتھوی میری مجلسی ابتدائے من دعا مل جاسی مظلومیت سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین اور قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین ہو کے بلند شمر کے نیزے کی نوک پہ ہے پس کاؤں سب کو دکھاتا گیا حسین شبیر دے ماتمی دہت بلند ہونا چاہیدے شبیر دے ماتمی ازادار دہت بلند ہوئے دوجہ دیلوڑی نہیں بسم اللہ کرا جی میربانی جی بادو بلند کر کے بولو سارے سارے بولو ہیدری کیا بات ہے جی میربانی جی میربانی جی میربانی ہیدری مظلومیت سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین اور قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین ہو کے بلند شمر کے نیزے کی نوک پہ ہے پس کاؤں سب کو دکھاتا گیا حسین چار سترہ اور پڑھا بھی ان دے بعد ایک حکم ہے اس حکم تو آگاز کریے کسیدیاں نہ بادشاہ حسین دے اور تو پہلے کربلا دی مٹی کے ڈرنگیں چاہیے پھر شبیر مولا دے قدم لگن تو پہلے کربلا دی مٹی ان کتنی عظمت ملی کتنا مقام ملیا کتنی عظمت ملی چار سال پہلے غالبا میں کربلا آگیا پہلی ویری اکبر دے پیو دی نگریچ میں سر جھکایا اتھو کربلا ان تو پہلے میں چار ستنہ ہر ممبر تھے پڑھی ہیں ہر ممبر تھے دعا ہوئی تھوڑی جی دعا کرے میں سطر کسیدے دیا کھاں تاریکی یہ انسان کو زیادہ دینے لگی ہے ہے خاک مگر اکس سما دینے لگی ہے چار ستنہ چگر دو لفظ مشکل لے تیمیدہ ستے ہیں نا جی تاریکی دا مطلب اندھیرہ زیادہ مطلب روشنی تاریکی دا مطلب اندھیرہ زیادہ مطلب روشنی جس بندن کج نہ کج اکبر دے بابے دے بو ہے تو ملے اس بندے تے واجب بول نہ سکیو دا ماتم الہت بلند ہوئے آؤ کربلا دی مٹی دی عظمت پڑھا تاریکی یہ انسان کو زیادہ دینے لگی ہے کیڑا موجز نمائے حسین تاریکی یہ انسان کو زیادہ دینے لگی ہے ہے خاک مگر اکس سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی آہا ہی دری تھوڑے جواز دے سوڑی بسم اللہ میرے باننی یہ آئے دی آعوذ باللہ ہم نے شیطان رجی بسم اللہ رحمان الرحیم بلند صلوات بسم اللہ رب العالمین اسلام بسم اللہ رحمان الرحیم رحمان الرحیم اشرف اشرف انبیاء اے والمرسلین تیرے یزید نے کاتی رگیں شریعت کی ایک سطر پڑھئے دی تیرے یزید نے کاتی رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے پھر سوڑو تیرے یزید نے کاتی رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام سوشل میڈیا تھے چلو ایک بند گرل کربلا دی جنگ دو شہزاد دی جنگ کروڑ لانت او حسین یزید فرق شبیر دنو کر دو سترنچ واضح کرنے گئے صرف تیرا مات مل ہاتھ اٹھے میں ستر تیرے یزید نے کاتی رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید کا لانت تواف کرتی ہے میرے حسین کو خالق سلام کرتا شبیر دنو کرباز بلاند لی لال کل اندر میرے بانی بہت شکریہ باہون نہیں نکھتا نہیں ایک کسیدہ پڑی سرکار حسین دنو کرو میرا دل مات می دی عظمت دن کسیدہ سن ہوں حکم تے میں نکھ ہو رہی مگر دل میرا کچھ ہو رہے چونکہ میں اگ پہ دن بعد تھوڑی مدت بعد آئی ہو مومن سکھ دے پینک کسیدہ پڑو میرا دل لہے دس یہ کہ حسین دے مات مقام کتنا بھولن جیڑا بندہ میری داکری تو واقف ہے میرے جتنے موتی جتنی خیرات او عدب دی خیرات او عدب دی خیرات ہی میں توڑی ازرح نا دے حوالے کرنی ایک بندے سوال کی تا شبیر دے مات می تے گلیا بادارچ مات نا دن نا رات نا دھوپ نا نا روش نی نا اندھیرہ پتہ نہیں توسی مات 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 فردوس کا سامان ہے شبیر کا مات 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 ایک دو کسی دے ہوری پڑھنے مات 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 حسنین بھائی اس نظم کا عنوان ہے شبیر کا ماتم ماتم کر دے کیوں وہ ماتم کر کے ملدہ کہ چھے لائنن چھے سترن چھیر دیا پانچ سترن چھوپ کر کے سننی مگر بالکل بھی چھوپ نہیں کرنا اتنی کہ ہوا کرنی ہے وہ میں نے پتہ لگے میری گلدی سمجھ آ رہی ہے چھویں ستر تاگر سیدہ میں نے خیرات دیتی ہو میں بلا بلے سا میں ہتھی بلند کرالے سا اے میرا داوانے یہ بطول دی دھی دی جتی دی خاک دی کرم نوازی ہے وہ سکھے ماتم کر دے کیوں وہ ماتم کر کے ملدہ کیا ہے ماتم کر دے کیوں وہ ماتم کر کے ملدہ کیا ہے ایک ماتمی دا کیدہ ماتمی پیادہ آتنوں ڈسان رتبہ ملا ہے ہم کو یہ پروردگار سے پچھلے وہ ہاتھ چینج ہویا ہے رازیاں ماتم ہمیشہ کرتا رہا ہوں وکار سے اچھا اسا کیا کیوں کر دیو ماتم یہ اختیار پایا شاہ زلفقار سے حسین علا بولے بھائی ستموں کے سر کو کاٹا ہے ماتم کی دھار سے کرتا ہوں بے نکاب میں رخ ہر پلید کا ماتم سے میرے دکھتا ہے سینہ یزید کا ماتمی دا ہاتھ بلند ہوئے بھائی ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے بولو حیدری بسم اللہ کرن جی بسم اللہ کرن جی بسم اللہ کرن سارے بولو حیدری حیدری میرے بانی جی اور پچھلے ہاتھ بولند ہوئے تھے ناری آیا سارے بولے آئے حیدری کرتا ہوں بے نکاب میں رخ ہر پلید کا کرتا ہوں بے نکاب میں رخ ہر پلید کا ماتم سے میرے دکھتا ہے سینہ ماتم سے میرے دکھتا ہے سینہ ایسے گلوہ سے میں کسیدہ شروع کیتا ایسے سترتے میں دعا لینے یہ بزرگان تو دعا تو ماتمی ہے تو داد لینے وہ ساکیا اتنے خود کو شملے اتنے بام بلاست اتنے ماتمی شہید کیتے گئے پتہ نہیں ماتمی ڈردہ کیوں نہیں وہ ساکیا اتنے خود کو شملے اوہ کربلا لینے نوکرہ گل سمجھاوے ہاتھ شاوی میں راضی گیا وہ ساکیا اتنے خود کو شملے اتنے بام بلاست اتنے بام دھماکے اتنے ماتمی شہید پتہ نہیں تسی ماتمی ڈردے کیوں نہ ہو شبیر دا ماتمی ہے دیا کھچک پا کیا داد ساما ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا صدقے 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 بھائی صدقے بھائی اینا حتہ نی خیر ہو ویجڑا حسین دی فضیلت تھی اٹھے آئے نتیجہ دے نگا بھائی وہ ساکیا ماتمی ڈردے کیوں نہ ہو پتہ نہیں تسی ماتمی ڈردے کیوں نہ ہو صدقے نا ڈرندی وجہ کہا شبیر دا ماتمی پیاد داد ساما ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا کیوں ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا کونِ حسین نے جو نکھاری ہے کربلا ماتمی بولے بھائی ستر آخری نتیجہ ہر ایک یار نور نہاری ہے کربلا ہر ماتمی کی شکل میں جاری ہے کربلا سایا ہے ماتمی پشاہ مشرکین ہر ایک ماتمی ہے سپائی حسین کا ہاں ہاں صدقے بن ویٰاڈ سدان دکھے آگیا ماتمین کی شکل میں جاری ہے ماتمی دیکھے ماتمین کی شکل میں مشرکین بندے پچھ دین کے ڈسو علی کونے کسے بشر دی سمجھے چا نہیں آسکتا جو عمران دے پتر دی فضیلت کتنی ہے کوئی بندہ نہیں سمجھ شکتا جو علی سردار کے سزمت دے مالک دی پڑھا نہ لے دی خیرات آپنی سنانا لے دی آپنی جوہ سان پڑھن دی ملی یا سیاد دی ملی کسی نہیں جوہ سان سنن دی ملی یا کسی نہیں ملی خیرات دوں گا گران دیر اللہ یہ تھے تھوڑے جا دعا دا مقام میں آر بلند کریے دل ہووے تھے اتنے مجمے چا نجم شرادی ڈسے جو علی کونے دل ہے جی دس تھے میں نہیں سکتا میں پہلے آکھا میری مجال ہی نہیں مگر خیرات ہے نا جی وہ آلیہ دی دہلیز تو پنی لاؤ پنجابی زبان دی ہیں چار سترہ اونا سترہ ہی ڈسی ہے جو غازی دے بابے دا مقام کتنا بلند دی جیند ناو کری ارشت رہن دینے جنو صرف حلالی چاہن دینے جنو صرف حلالی چاہن دینے جنو صرف حلالی چاہن دینے جیند لنگر عرشی کھان دینے انو جگتے ہے در آنے علی اللہ بول لے بھئی علی اللہ بول لے بھئی حیدر 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 حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے دری توڑی زندگی ہوگے توڑی زندگی ہوگے جمدے نہ کر ہرشت رہاں دینے جمدے ذرہاں دینے جمدے نہ کر رہشت رہاں دینے جمدے ذرہاں دینے جمدہ لنگر ارشی خان دینے آؤ سیداندہ ذاکرہ باوزوں میں مرت کھلوتا سیداندہ ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں آؤ نجم شراضی قرآن سر تے رکھے کینا دے ہر بندے نو چیلنج گر کے پیادہ ہے اللہ آدم مجرم ہے جند نہال ولی کوئی نہیں اے دو زخیوں بندہ جند دل چلی کوئی نہیں صدقے شاباش بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سارے بولو سارے بولو حیدری پھر پڑھ دے نا جی پھر پڑھ دے نا جی حیدری بادشاہ تو نوستہ رکھنجے جڑ پہ ہو تیس سونی ستری پار دے نا اللہ آدم مجرم ہے چلو ایک بندہ اتراز کر دے کچھ بندے اتراز کر دے سارے اتراز کو شیعہ علی تو مدد مگدن ماتمی علی تو مدد مگدن شیعہ علی تو مدد مگدن ماتمی علی تو مدد مگدن حسین دادا کہنا شبیر دے ممرت کھلوتا اس تو سونی دلیل میرے کو لہی کوئی نہیں نبیان تو پچھیا ہے او نا دسایا ہے ہر مشکل وچ ہے در سارے اتراز کر دے حیدری آئی ایک لفظ رضو دبان دا جری جری سمجھ دیو جری دا مطلب ہندے بہادر بہادر دا مطلب ہندے دلیر دلیر دا مطلب ہندے شجا جیڑا بندہ مات دی جھولی دا ماتمی ہے نا اس بندے نے پتا ہے جو غازی کےڑا بہادر ہے اس بندے نے پتا ہے جو علمالا کےڑا دلیر ہے جیڑا بندہ اپنے گھارتیں لگئے اللہ منو سلام کر دے نا جی جھوکے اس بندے نے بھی مات ڈس ہے جو عباس کتنا بہادر ہے چلو میرا دل ہے کہ ایک کو کسیدے یہ اور پڑھنا ہے تو دا حکمیں میں ڈس ہے جو غازی کتنے بہادر ہیں عباس میرا دھار میں کچھ ایسا جری ہے عباس میرا دھار میں کچھ ایسا جری ہے جیناد امام علیہ بازو بلند ہیدری دو جانا رہے دری تری جانا رہے دری چوتھا نا رہے دری بادو بلند کر کے بولو پنجوانا رہے ہیدری ساؤنڈالا پھیرا تھوڑ جی ہیلپ کریں مکدی پڑھائی بسم اللہ جی عباس میرا دھار میں کچھ ایسا جری ہے کتنا بہادر ہے المالا کتنا بہادر ہے عباس پہلی سطر تو پتہ لگنے کتنا بہادر ہے عباس ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے غازی دے نوکر سرچوے آئے میں محمد دی بیٹی دا ایک فرمان پڑھا لگا تھے غازی دے نوکر دی عظمتے مہشر میں صدای آئے گی حسنین کی ماں کی مہشر میں صدای آئے گی حسنین کی ماں کی عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے پھر بھائی غازی دے نوکردہ ہاتھ بے کر دے گیڑا ہاتھ میرا آج بس میں نہ کر رہاں جی گیڑا ہاتھ شبیر دے 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 کریں بسم اللہ ایسے ستردہ حکم آیا ایک لفظ انگلیش ورڈ فری دھیر سارے کیوں مجلس آئی تُس ہی سنے آ ایک لفظ میں پڑھ دے ہوا ایک لفظ فری فری دا مطلب بہادر نہیں فری دا مطلب مفت سارے چوب کر کے وے کھڑا گے پوندے ہو قدیم تھے ہاں تو آڑا بھی لیل لی فری دا مطلب مفت مفت کہ سلفز جڑا ہر بندن چنگا لگ دے لگ دا جا نا چنگا میں اتھے نہیں ملک دے باہری جا کے وے کیا بجے تھے فری دا بوڑے ہو تھے پاکستانیاں دراش دیر ہو ایک قوم ایسی انہوں مفت دی ہیں ایک چھوٹے جی مثال دے اے میرے کل چادر ہے نا ایس گلی دن اکر تے حسنین بھائی کوئی ماتمی میرے ناڑ ہوگی نا تے میں نے کوئی اگو بھاج کے دا سفر باوڑی او تھے چادر مفت پہی لب دی او میں اگلی پہ چھکار لے با مفت جو لب بے او لیل لب یہ بندیاں سمجھ نہیں آئی اس ویڑ دی او پیچھلی گال دے ہنچ رکھے ایسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے جہنم سے او فری لفت اس اکنے بشاہ کسیدہ اردودہ شروع کیتا تے لفت سنگلی دے سمجھان لگ پہ آ او اس ممبر تے کھلو کے ایک ستر پڑا لگا اور ستری ڈسن لگا جو گازی دیا ناکر نار علا کے کائنات دے ہر بندین ایک مشورہ دین لگا باس کا حبیدار جہن بھوکوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ بھوکوں سے کہو آئے وہ بھوکوں سے کہو آئے وہ وہ عباس کے در پہ عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے او جڑا کھان دا ہے المالدہ ہوتے بولے بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم لی عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے پورے فضائلی چتنی داد نہیں لبی جتنی لنگر علی سطر دل بادشاہ دا لنگر ہے ہی شفاہ اللہ کائنات دا جڑنا بیمار ہووے اسنو شبیر دا لنگر کھواو لیکن گال لے ہووے عقیدے آلا عقیدت رکھ دا ہووے تو اس لنگر ہی شفاہ ہے ایک واری نہ ایک چھوٹی جگال کریے میرا دل بڑھ گے ایک سطر مہور پڑا جنہاں بندیاں جنگ سفین دی ہے ایک جھلک یاد ہے ایک واری سجا بازو تے چاہو لو سارے انہی یاد ہے تو پھر سنائیے کہ گھنٹہ سفین پڑا پھر نہ مکے ہن سہوڑا بھیرا تھوڑی ہلپ کریں اللہ تیری توفیقات چذافہ فرماوے دو گھنٹے سفین پڑا پھر نہ مکے لیکن اتنے مجمع اگر ساری سفین دا لطف ایک سطر ہی سنائیے یا ذہن لطف آوے تو پھر دعا لے نا تو میرا حق بن دا یہارا سال اندھا باس غازی حملہ کیتا تھے فوجہ نسیاں فوجہ نسیاں بنیا کان جوڑے بنیا کان جوڑے تے ہویا کیا عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگ سفین میں عباس نے یوں دیغ چلائی آخری گرل سفین میں عباس نے یوں دیغ چلائی ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے 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 بی بی آ دیئے ہون پاک تھی گئے نہیں بچھے دا تے کوئی واس لگ دئی تا لائے میں سنیاں ویچ فوجان دے گی ایش مر کمینا ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے میں سنیاں ویچ فوجان دے گی ایش مر کمینا شیہ بندے تے حسنین بھیرا اس دی آئے نکل سی تے ڈیویر دا کاتل اوہ ایش مر کمینا میں کنڈاس گئی ماں زہر آئے بی بی آ دیئے کوئی تووی سجن بلاویں آگے ای بھین دا دے لگھب بی بی آ دیئے وہ شبیر فوجان دے بدل چڑ گئے میں علی دی پردادار عالیہ رادی ہوئے جی اکبر دبابت وڑی آئے قبول فرماوے بھی آ لی دیئے پچھلہ ماہ ایک بند کر دے جی پچھلہ ماہ ایک بند کر سو اگلے دا تھوڑا جاواز دے سو ایک حکم ہوئے بسو دو وینڈ کرنے جی اٹھائی رجبن علی دی دی مدینہ چھڑیا زینب علیہ رنی نہیں بدرگا دیناٹس جلہ جے رام کھل لے شبیر دی بینڈ حوصلے چے رہی دو محرم کربلا آگئے حالیہ حوصلے چھڑی ستوین پانی بند ہویا علی دی حوصلے علی زینب رنی نہیں اتنے مجمع چو کوئی ایک بندہ اٹھ کے سوال کرے سیزادہ اتنے مقامات دس سے نہیں کوئی ایو جیہ ویلہ آیا جیڈا علی دی دی رنی ہے بے ساختہ تیری آئے نکلے بدرگا دن اس ویلے رنی ہے ایڈڈا کربلا دی اٹھائی چھک آواز آئیے لوگوں شمر آگئے واہ بھائی واہ آلیہ را دی ہوئے ہائی کرنہ لے آتے حکل ڈی تیسا امہ فضا جی دی علی دی ایک باری حسین نہ کھو نا میرے خیمے آوے شبیر آگئے بھینڈ دے خیمے بھینڈ بھرا دے گلش بہی پائیاں تے بی بی پیا دیے شبیر میں کو جو پچھا میں نوڈس ہو حسین آدن سمل کے پچھیں مدینہ نیے کربلا آئے بھینڈ بھرا دے گلش بہی پا کے پیادی حسین پچھ دیے اوہ کچھ جائیں شمر کاؤنے فرمایا کیوں بی بی آدیے میں نانے محمد دی قبر چھڑی میں حوصلے چھ رہی ایڈ ڈے اوکھے مقام آئے آٹس علاجے رام کھلے میں حوصلے چھ رہی شبیر دون کربلا آئے میں حوصلے چھ رہی حسین ستوین ساڑھا پانی بند ہویا میں حوصلے چھ رہی شبیر جس ویلے دا میں سنے ہیں نا جو شمر آگئے حسین میرا ہاں پہ لاندھے بھینڈ دے گل چوبائیں کڑ کے آدھے نہیں اوہ تا شمر ہے جس تیرے بھرا دے گل تے ذربا چلا ہو لیا ایتھو توانے پتہ لگنا ہے میں پڑھ نہ کی یہ میں نے حکم کی ہوئے بسم اللہ کرا جوانیہ مانو بھرا دے سینے تے ہاتھ رکھے نہ لیا تے بی بی پہ یادیے انہ دے جو اتنے لگ دن کیا تواڑا لگ دا کوئی نہیں رہ گیا بزرگ میرے ہائے کرسن بزرگ آدھے ہیں بھینڈ دے گل چوبائیں کٹ کے پہ آدھے ہیں لگ دے ہیں ان دن وست دے ہیں دے کوئی اجڑ جاوے تو پھر لگ دے چھوڑ جاوے تے جنہ دی ضرورت ہے یہ آگئے بی بی آکھا کون آگیا حسین آدھن حبیب آگئے زویر آگئے جون آگئے ہائے ایک رہ گئے اسنوں میں بلانا نہیں چاہتا شبیر آدھن ایک رہ گیا بی بی آدھن کیوں حسین آدھن پچھلے دن نہ چوئیے اسنے شادی ہائے انتہائے بڑھ دی یا جڑی ازادار ہو شبیر آدھن اجے توڑی نہ او دیا ہتھا تو دیا بہنہ گان نہیں نہیں کھولے پہلا جملہ مصائف دا جے تو قبول کرے تمہیں مہرہ لوین بی بی آدھن ہے کون فرمایا نا سعید عبداللہ دا پترے بسرے دراہنا لے بی بی آدھن ہے کون حسین آدھن میری دعا دا جمع ہیں بی بی آدھن پھر شریف ہو سی خات توں لکھ دست خات میں زینب کر دی شبیر میں وعدہ کر دیا میں صدقے نہ تھکڑا لی قوم شبیر میں وعدہ کر دیا میرے نا تے پہ گئی اسنے نگاہ حسین او پیری جتی پانا بھولوے سی ایک کیفیت سمجھ دیو جڑے بہنہ دے بھیراؤ بہنہ دے پاسے وے کے پیادن تسی جو سعید نو بلین دے ہو آلیاتوانو پک کے سعید آ گیا تے میں بچ جاسا بی بی آدھن ناویں حسین میں آدھن چہرے دی آشک شبیر جتنی دیر تاہی سعید لڑ سینا میدان ہے جو حسین میں خیمچ بے کے تو ادھن چہرہ وے دی راسا بین دا آکھا من کے نا شبیر کاغذ کلمنگ آیا اتنے مجمچے سترتے میں پتا لگ زیبہ کتھے آئے ہوئیے کتھے بہنہ دے بھیراؤ بین دے سامنے بے کے شبیر پہ لکھ دن سعید میں غریب دا سلام ہوئی گجرات علیہ مر وین دی بین بھیراؤ دی غربت برداشت نہیں کر سکتا بی بی آدھی دی علی دی میرے جینیا غریب تھے نہ سڑا خات لکن میرے مظلوم امام خات بند کی تا چلو تحریر میں بین اچپڑ سا خات بند کر کے جاؤن نامی حوشی کا سزن بلایا گیا ہاتھ جاؤن دے ہاتھ رکھے پہ دن جاؤن خات لے جاؤ مولا کتھے لے جاؤں سید آدھے بس رہے آدھے مولا کتھے بس رہا تھے کتھے کر بلا مولا بہنے نال جدا پہ کر دے ہو سید آدھے میں صدیقہ ماد پتر ہو کے وعدہ کرنا تیرا نا اکبر دیاں سنگتی ہے شامل تو گھوڑے دیاں واغا چاہا تیرا سفر جانے میں حسین جانا سعید نمیہ کی امام پہ آدھے یعنی آونا ہوئی تیسا فرنا بے کی دو گلہوں سنگا کی پہلی گالوں سنگا کی غریب پہ آدھے یعنی میرا سلام ہوئی دوجی گالوں سنگا کی کل دس محرم چڑھنی اکبر دی بارات کربلا دے اٹھے بے اچھو جے توں آونا ہوئے نا میں بطول دا پتر ڈیگر تک تیرا انتظار کر سا پتہ لگنے با کتنے آدھے گھرہ تے علمے کتنے حلکے دے ماتمی بیٹھے اترے قدم جان ٹورے سرکار اباس اگوں آکے نہ جان دے سینتے ہاتھ رکے آدھے نے سعید نمیہ کی ہر گال بھولے ہک گال یاد رکھے کسے غیر بندے دے سامنے ساڑھا خات نہ کھولے پورے مجمع دی ہائے آبنی چاہی دیا یزدار جو اکٹھے ہوئے ہر بندے دی آج چاہی دیا میں بسم اللہ کریں جوانی امانو جڑے ہائے کر کے پیرون دے کسے غیر بندے دے سامنے ساڑھا خات نہ کھولی اسی غیرت دے سلطانہ ایک ہاتھ غازی دیا قدمتے ایک ہاتھ شبیر دیا قدمتے رکھے جان نو محرم دی دو پار نو نا کربلا دیا ٹبیاں چو گھوڑا بھجایا سارا دن گھوڑا سفرنچ ساری رات گھوڑا سفرنچ ایک کیفیت سعید دے گھر دی سون لو میں ترے یا چار میٹے دے ایک وین کرا نماز فجر تو بعد نا جی دس محرم سعید ماں دے مسلک علاقے بے گیا بزرگا دیا نے ماں پترہ لے پاسے وکھے پتر ماں لے پاسے وکھے ماں بھی پریشان ہے پتر بھی پریشان ہے سعید ہاتھ جوڑ کے آدھا اماں میں خواب ڈٹھے میں ساری رات سے ہاں نہیں سکیا ماں پہ یادی جو کچھ میں وکھے ہو سکتا میں ساری زندگی نہ سائے سکا سعید آدھا اماں دس ہوتے سعید یہ کہی ڈساں گھار میں رہے تھے محمد دیدہ ایک ہاتھ پاسے تھے سعید کدی اس دیوار نال سعید کدی اس دیوار نال سعید دعا مانگنا شاہلا میرے پیران دو خیر ہوئے ماں تے پتر پہ کر دیا انگلان اے دو جون دے گھوڑے بسری دیگل اچھ پہلا قدم رکھے تے لوگاں تو پوچھ گے نا سعید بسری دا گھر آکے دا کل باب کی تیس آخر یہ کہ جملہ ہوندے بعد وینے ماں پہ یادی اس ویلے کونے سعید آدمہ کو شادی دی مبارک دیوانا لاؤس آدھائی اس ویلے مبارکا دیوانا لے نہیں آنگے پتہ کرنا سعید ساڑے دروازے تے فجر ویلے کونے سعید دوڑے آ ویلی دا دروازہ کھولے جملے جس جملے تے علی دی دی مور لائی جڑ جملے میں پہلے سال غازی دی کبر تے پڑے انجھ کر کے دروازہ کھولے سعید انجھ کر کے ویکیس گھوڑے سوار محلہ لباس سیرے تے نکاب نکاب ہٹا کے پہ آدھائے انتہ سعید کیا تیرا نا سعید ہے جتے بیٹھے ہو تو آڈی ہائے چاہی دی یہ بندیاں پتہ لگے جو علی دیا دھی یہاں دا کیڑا نقصان ہوئے آدھائے انتہ سعید ہاں آدھائے میرا نا سعید ہے عبداللہ دا پتر توں ہے جی میں آتو کونے کا صد کت ہو آئے ہیں کربلا چوں کہیں بھیجے ہی حسین ابن علی گھوڑے دیاں واگا چمکے آدھائے صدق بنجاو نا رحمتو جنہ تو سفر کر کے آئے ہیں پن نا کریں تے اکبر دے پیو دا میں انتہیں لگ دے کائنات میرے بوہتے آگئی اے جملہ تیرے میدائی دا ہائے کر میں وینہ کھا سعید آدھائے جس لئے نکاب پوش دا نکاب ہٹیے نا آدھائے میں لبان دی خوش کی تے تھر تھرہا ہٹ تو محسوس کی تے جو گھوڑے سوار تس ہے آدھائے میں ہاتھ بن کے پوچھے پیاس ہیں آدھائے سچ پوچھ دیں ترے دن ہو گئے ان میں پانی نہیں پیتا آدھائے اکبر دی جوانی دی کا سمیئے ہی تھے گھوڑے دی زہین اچبہ ہو نا میں تن ٹھٹڈا شربت پہ واہ وہاں بین نیازان دکاست بین نیازی نالا دے کمیں پیوان کربلا کاؤ سر پہ واہ منہ لے تس سے بیٹھ ہونہائے بلند ہوئیے بھئی اکبر دے ازادہ رہ دی ہونہائے بلند ہوئیے شبیر دے آمات میں جی چاچا دینیاں دے کاجوں نے جڑے چٹیاں داڑیاں لے آئے پہ کر دے آدھائے نہ پیندہ اے خط لے دو گلہ سون تیرا پنا کیدہ میرا پنا کیدہ خط جاؤن دے حط تے رکھے نہ سعید دے پی آدھائے امام پی آدھائے نہیں میں غریب دے سلام ہوئی شبیر پی آدھائے نہیں آج چڑھ نہیں ہے اکبر دی جانج کربلا دیاں ٹیبیاں چھو ساؤنڈالا بھیرا بھئی تھوڑا جاواز دیسے میں وینڈ کر آم آج چڑھ نہیں ہے جانج آونہ ہوئی سفر نہ ویکھی گھوڑے دیاں واگا چاہویں میں زمین دیاں تناباں چھک دے سا پھر پی آدھائے غازی پی آدھائے نہیں جذبات چاہ کے کسے غیر دے سامنے ساڑا خط نہ کھولی اسی غیرد سلطانہ دکدہ رہ گیا سید تاریخہ دیا جاؤن گھوڑے دی واگ ولائی گلی دا موڑ مڑنیاں تک نہ سید جاؤن دی کان ویکھی لے وہ جملے نہیں جس جملے تے بڑی یا مکانا ہوئی یا ملکچ ایتھے سید لائیا ہان الخط حویلی دا دروازہ کھلا رہ گیا ماد اوڑی مسلطو اے آخری جملے تمہید آئی دے تے تیری ہائے چاہی دیئے اگلے پچھلے کھڑے جتنے ہوئے کرے آئے میں ویڈا کھا آدی سید کون آئیا امہ کاسد کت ہوئے آئیا امہ کربلا چون کہیں بھیجے آئیا حسین ابن علی یادی یہ ہاں اکبر دی شادی دا خط ہو سی واہے کرنا اللہ او نہ تھکنا لیے کون ملہ ماں بھیڑا نصیب ہو جڑے ہائے پک بسم اللہ کرے جی اکبر دی شادی دا خط مذلو امام وعدہ کیتا آئی جڑا میں پتر نو پرنا ایسا نا میں تو اکبر دی شادی تے بولا ایسا سید بہایا نو امہ نائی باندہ سائی کڑو میں ویڈا کھا پانی نو پیوائے امہ نائی پیندہ آدی یہ ہو کمیں سکتا ہے کاسد ہوئے علی دے پتر دا کاسد ہوئے اکبر دے بابے دا ٹور جاوے تسا آدی امہ کوئی سمجھنے ہون دی اک کو گال کردائی کمیں پیوان کاؤ سر پہ وانا لیٹے بے آجت سے بیٹھے ہون ہاں لتھا سا دی اے سعید جلدی کرنا خات کھول پہلا وین جس تے مہر علی دی 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 پھر کوئی خیال آیا سا آدی اے سعید خاتتے سو گر آدے بھیر آدی شادی دا اکلا دا رکنا میں تیریاں بہنن بولاما تیریاں بہنن آجاویں نہ تے پھر اکبر دی شادی دا خات پڑی دییاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پی آدیے توراؤ اکبر دی شادی دا خات آگی ہے ان جائیں آنجی میں جھکا لے پاسے پانی آندے پہلی ستر تے مہرے وین ہائے کر چڑی آئے ماں مسلط بہ گئی سجے پاسے سعید خبے پاسے سعید دیاں بہنا ماں دیے لے وے سعید ہون خات پڑ کم دیوں یا ہتھا نال خات کھولے پہلی پہلی ستر تے لکھے آئی انہا لیلا ہائے تا کر سک دیو نا ہائے تا کر سک دیو نا وَإِنَّا لَحْرَاجِوں نا دیے وے سعید بھولتا نہیں گیا خات حسین دا آئی تا مہت دیاں ہونکھا مسیح سا دے دعا کر تیرا پتر مر جاوے آدیے کے بڑے یا دے گجڑا خات لکھ دیائیں لکھ دیائیں من حسین ابن علی امہ کے بڑے آئیں خات دے سجے کونے تے لکھی آئیں من حسین ابن فاطمہ تزہرہ امہ پتر جے دے گریب جان خطا تے ماں وان دے نا نہیں مہ دیے سید جلدی کار خات پڑ سید پیا پڑ دے سید میں گریب دا سلام ہووی اٹھائی رجمنو مدینہ چھوٹ گیا آٹھ دل حج میرے بدھے رام کھول گئے دو محرم کربلا آگیا سید ستمین میرا پانی باند ہویا سید میں خات مدینہ نہیں میں کربلا دیا ٹبی اچ بے کے پیا لکھ دا سید میں قدیوی نہ بلاوا میں جان دا پچھلے دن ہے تیری شادی ہوئی سید میں جان دا اکبر دیاں سنگتی ہیں چلوے محفوظ تیرا نا لکھی ہوئے سید آونا ہووی سفر ناوے کھنگھوڑے دیا واگاں چاوئے سید ارادہ کی تے جو میں رونیاں اکھی نال خات باندھ کرا بین آدیاں ناوے سید انج لگ دے خات دے دوجہ پاسے کوئی تحریرے موتے ماتم کر کے آدھے ہن دعا کرو میں مر جاوا آدھیان کے پڑے یادے مالک یہ سید بھیرا میں زینب دا آئے بلند ہووی ازادار دی سر دمات ملی دیا دھییا دی حسرت اما کجا بطول دیا دھییا یا حسین آ میرا بہروا مولا آ میرا بہروا مولا ماتمی جی کرا قدمت ہاتھ رکھے آدھ امم مرشد کلانے میرے مرشدیاں بھینا نالا یوین اے ہندی مومنم آدھ امم آئی جازت سینہ چمکیا دیوے سعید سچ پچھ دیں میں تین جمعی آج دے دیں آئے بہن آلے پاس سٹوریاں سرانتے ہاتھ لکے سادیاں مردائیں تا مار جائیں شالہ زینب دا بھیرا بچ جاوے نوکران حشارہ کر کے ادھ جلدی کرو میرا گھوڑا تیار کرو تیر تلوار ہتھیار کمان لٹک گئے گھوڑا تیار ہو گیا پورے مج میں چننالگا لے جڑے چٹیاں داریاں لے دھییاں دے پیو بیٹھے ہو سعید رادہ کی تے میں گھوڑ دی رکھا بچ کدم رکھا ماں دیئے ناوے سعید ہو بھی تکی سیدی کجھ لگ دیئے جہنے آہتھاں تے آجے آئے سمجھ گئے وزادار آلیا رادی ہو بھی آتے نجازت لے دے واں دے نئی اممہ اکیدہ چھپا مندہ دور اممہ ہو سکتے اجازت نڈے وے آدیئے ناوے سعیدہ میں تے نجازت لے دے واں اگو سعیدی ماں پچھو سعید پچھو سعیدیاں بھیڑا سعیدہ دے میں ہجرہ یا روسی چایا منظر کیڑا میری بیوی سرخ لباس لا کے کالے کپڑے زمین تے لی کے مار کے آدھی اللہ میرا واس کوئی نہیں لگ دا صدقے بھائی صدقے بھائی آلیا سینٹ وڈی ہائے قبول فرماوے سعیدہ دے میں سر تے کھلو گیا میں متھے تے ہتھ رکھے میں آکھے میں آج توڑی چھپایا میں مدینہ آلیاں سعیدہ دھناو کرا آج میں ٹوریا وینا میرے مرشد یاوکھی بان گئیے کلہ نہیں میرے مرشدیاں بھینا نہ لائیوئین تیرہ میں تیری مرضی گھار جاوے تیری مرضی میں نوالا شادی کرے تیری مرضی شادی دھنایا ہے موتے ہاتھ رکیا دیے ناوے سعید جی تو چھپایا ہے تو میں بھی چھپایا ہے تیرے گھار کھاتا ہے میرے حجریج کوئی بھی آئیے میں نو جگا کے آدھی جاگ میری زینب رول صدقہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ مگ گئی میری پڑھائی قدمت ہاتھ رکیا دیے سعید توں علیدیاں پتران دھناو کریں میں علیدیاں دھی کنیدہ دو منٹ دوین مہرالا سعید میں ہتھ بھی بن دیا میں نال لے چل سعید توں علیدیاں پتران دھی خدمت کریں سعید میں علیدیاں دھی خدمت کرسا دس محرم دی صبح سعید مادیاں قدمت ہاتھ رکے بس رچ گھوڑے تے زوجان بہائے گھوڑا بھجائے سارے رس دیا دی رئیے سعید گھوڑا مٹھا ٹور میں عورتاں میں سفرہ دیے لکھ نہیں سعید گھوڑا مٹھا ٹور لے یا قرآن رکھ لے میرے سار تے بزرگا دین ڈامی محرم دے دپار پہ ڈھل دی آئین سعید گھوڑے ٹپائے کربلا تے پہلا قدم رکھے جیڑی سارے رس دیا دی رئیے گھوڑا مٹھا ٹور اوڑ کانتے مدھا مار کے آدھیے جتنا بھجا سکدہ بھجا آدھے اوڑ کیا بڑیے یا دیے کلہ کوئی ہولیولے پی آدھے آل منہ کانتے مدھا مار کے پہ یا دیے گھوڑا تے ز بھجا پیا کس دا ہی یا جی کو چان زہرہ پیوین سڑینے صدقہ دین دی اجازت ہکوین ہور کریے سارے مومن سر دا پر سپڑوں میں ہکوین ہور کرا سعیدہ دے میں گھوڑے دیاں واگن چھکی دیتی سعیدہ دے ہکوا سے میں نکالے خیمے نظر آئین سعیدہ دے میں سمجھے یا میری مرشہ زادیاں دے خیمین سعیدہ دے میں زوجہ لہائے گھوڑے تو دھراک مارئے سعیدہ دے اس ویلے کربلا دی زمین حال گئیے مہتری جیٹ بے دی لا ہی لتھا اشیس بن قیس کندی حسین دی یا زلفہ چاہت پائے سعیدہ دے میں تلوار رنیام چکڑیے میں آنکھے کلا نہ سمجھو میں وارس آ گیا سعیدہ دے میں قریب آیا شبیر دیدھی پیادیے ہاتھ کارڈ میرے پیو شکر شکر قلیبteen شکریہ